عوض باللہ منشہ دوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو نمبر 601 کے نیچے حسنین خالد کا دوسرا سوال تھا کہ ہم انفرادی صدا پر ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے کیا کردار اپنا سکتے ہیں یا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں تو اس کا جواب بھی جو ہے وہ ہمیرہ نے دیا ہے وہ وائس اوٹ میں آپ سے شیئر کروں گی جی اینیوین کا دوسرا سوال تھا کہ ہم انفرادی طور پر ختم نبوت کے سلسلے میں کیا خدمات انجام دے سکتے ہیں تو ختم نبوت کے سلسلے میں میں پھر کہوں گی جس طرح درود کے آپ نے بھر سے شروع کریں گے تو ہم اپنے نسلوں کو تیار کریں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بارے میں ایک ایک لمحے کے بارے میں جیسے اب بچے بیٹھتے ہیں نا ٹی وی کے آگے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آج کا نکڑی ہوں اور کتنے شوق سے وہ سنتے ہیں کیونکہ ان کا شوق اس لیے ہوتا ہے کہ بار بار وہ چیز ان کے سامنے آتی ہے تو ایک چیز جب بار بار سامنے آتی ہے تو آپ کے توجہ اس کی طرف رہتی ہے اس لیے میں کہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تحفظ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ جو ان کو جان دیتا ہے ان پر جان دیتا ہے یہ میری محبت بھرا جملہ ہے جو مجھے بہت پسند ہے اس لیے میں اس کو بار بار ادا کرنا مجھے اچھا لگتا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پوری طرح پڑھنا ضروری ہے اور پھر ان کو اس نیت سے پڑھنا کہ آپ نے یہ زندگی مبارک اپنے بچوں میں اپنی نسلوں تک آخری تک جب تک آپ کے نسلیں چلیں گی ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ان تک پہنچانی ہے تاکہ ان کو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ان کے بار کو بار بار سنائیں گے تو ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں بات بیٹھ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے اس کائنات میں اللہ کے سوا اور آپ کے بعد بھی کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا قیامت تک تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک آپ پہلے اچھی طرح پڑھیں پھر اپنے بچوں کو اس کو سنائیں بار بار سنائیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنائیں اپنی گھر کے دوسری افراد کو بھی لے کر بیٹھا کریں بتایا کریں کوئی وقت مقصود کریں کہ آپ سیرت کے متعلق سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق ان سے بات کریں اور ان سے بار بار بات کریں تھوڑا تھوڑا کر کے کریں بہت اس میں آپ کو جلدی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ جلدی اور طویل چیز جو ہے وہ زیادہ سر نہیں چھوڑتے تھوڑا تھوڑا اور چھوٹا چھوٹا کر کے اور اس طرح کر کے بیان کریں تاکہ ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں اور اس کے علاوہ دوسرا میرا مشورہ ہے یہ ہے کہ ساتھ میں آپ ختم نبوت کے شورٹ کورس کروائے جاتے ہیں جو ان کے خاص ادارے ہیں جن کے لنکس وغیرہ میں آپ کو شیئر کر دوں گی اور کچھ وٹس ایپ کے جو گروپس ہیں جو یہ چلاتے ہیں وہاں پہ شورٹ کورس کروائے جاتے ہیں ابھی ہمارے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گروپ میں بھی ابھی ختم نبوت کے کورس کا ساتھ آٹھ دن کا جو ہے وہ آغاز ہوگا تو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بھی جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گروپ ہے اسی میں یہ کروائے جائے گا تو جو خواتین انٹرسٹڈ ہیں تو وہ اس کو جائن کر لیں اور وہ تین چار دنوں میں انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز ہونے والا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسرے باقی بھی گروپس ہیں کچھ نمبرز ہیں جو ہیں جو انشاءاللہ اسی گروپ میں پھر ہم جو ہیں شیئر کر دیں گے تو اگر وہ چھے ماہ کے ہوتے ہیں یا ایک سالہ کورس ہوتا ہے تو اگر آپ جائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں تو انشاءاللہ جب آپ کے باس معلومات آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ بہت پھر میں ہی کہہ رہی ہوں بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ نہیں اپنے گھر والے سے شروع کریں تو جب آپ یہاں سے شروع کریں گے اور آپ کامیابی آپ کو ملتی جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی راہیں مزید کے لیے بھی کھول دے گا وہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کتنے افراد آپ کی زبان سے فیضیاب ہو کر ختم نبوت کے اس عنوان اور اس خدمت کی طرف آتے ہیں اور ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ آگے اپنی نسلیں کو لے کر چلتے ہیں تو ایک تو صیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا بہت ضروری ہے دوسرا ختم نبوت کا کوئی شارٹ کورس کرنا ابتدا میں بہت ضروری ہے کہ ابتدائی معلومات آپ کو ہوں کہ یہ اس میں کیا ہے جب آپ کو یہ تمام چیزیں پتہ چل جائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جزاکاللہ خیر انکسی انکسی اچھا ایک بہت انڈرسنگ بات آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ تھامنیل کے اوپر جو آپ کو ایک لوگو نظر آتا ہے نا ٹاپ رائٹ ہینڈ پہ تو یہ ختم نبوت کا سٹیمپ اسے کہلے یا لوگو کہلے تو یہ ہمیرہ نے ڈیزائن کیا تھا اور بیسکلی ہمیرہ نے اپنی کچھ فرنڈز کے ساتھ مل کر جو ختم نبوت کے سزنے میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کچھ بیچز ڈیزائن کیے تھے اساتھ ساکرام کے لیے اور بچوں کے لیے بھی تو بہرہ پھر ہمیرہ سے میں نے اجازت کی اور میں نے اس ہمیرہ کو یوز کرنا شروع کیا اور ختم نبوت سے ریلیٹیڈ اگر آپ انہوں کے اور سوال ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہمیرہ انشاءاللہ کو جواب دیں گی ختم نبوت کے متعلق اگر آپ تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کیا چیلنجز موجود ہیں اس کے لیے آپ کیسے کام کر سکتے ہیں ہمیرہ نے بھی آپ سے شیئر کیے ہیں چیلنجز کیا موجود ہیں اس پہ بہت سا مٹیریل ویسے آن لائن بھی اویلبل ہے بہت سے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور اگر کوئی ختم نبوت پر آن لائن پروگرام سے کچھ ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے ربیل اول کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے بہت سارا دروشیف پڑھیں دروشیف کی خاص کسرت کریں اور انشاءاللہ ربیل اول کے حوالے سے دروشیف کیوں ہمیں زیادہ پڑھنا چاہیے یا جو بھی اس حوالے سے کچھ سوڑے بہت مشاہدات یا باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی بہت سارا دروشیف پڑھیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عبدس پر ذات مبارکہ پر بہت سارا دروشیف پڑھنے کی توفیق ادا کریں اور ہمیں اس چیز کا باعث بنائیں کہ ہماری وجہ سے دروشیف کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخر دنیا جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قربہ دیدار ہر لمحے اور پل میں اتا کریں آمین سم آمین السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ